آج کی جو ویڈیو ہے وہ صرف مرد حضرات کے لیے مردانہ گنشپن کے لیے آپ نے آج تک یہ نسخہ سنا نہیں ہوگا لیکن یہ سینہ بعد سینہ چلنے والے راز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے لازٹ جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کا ریسپونس بڑا زبردست آیا اور اس زبردست ریسپونس کے ساتھ بہت ساری شکایتیں بھی ہیں شکایت انسس کے لڑکوں نے مرد حضرات نے بہت زیادہ شکایت کی کہ خوبصورتی سے مطالق تمام چیزیں شاید صرف خواتین کے لیے ہیں اور بعض مردوں کے بھی گرتے ہیں تو عورتوں کے اوپر فوکس کیوں یا عورتوں کے بالوں کے لیے خاص تیل کیوں تو پہلی بات یہ کہ جو چیزیں عورتوں کے لیے بن رہی ہوتی ہیں وہ مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی کریم ہو چاہے وہ کوئی آئل ہو یا کوئی بھی ماسک ہو ہاں صرف میک اپ کے جو چیزیں ہیں وہ صرف خواتین کے لیے ہوتی ہیں بہرحال بہت سارے مرد حضرات نے لڑکوں نے کامنٹس کیے تھے کالز تھیں میسیجز تھے کہ کچھ ایسی چیز ہونے چاہیے کہ وہ صرف میل بالنس کے لیے ہونے چاہیے مردانہ گنشپن کے لیے ہونے چاہیے اس لیے کہ مردوں کی جو ہسٹری ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور جو بال گر رہے ہوتے ہیں اس کی سٹریشن بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے بانیزبت عورتوں کے تو آج میں ان کے لیے ایسی ہی چیز لے کے آئی ہوں جو کہ صرف مردوں کے لیے اس میں عورتوں کا کوئی لینا دینا نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر کے مرد حضرات ہیں ان کو یہ تمام چیزیں تیار کر کے دے دیں اور ان کو لگانے میں ہیلپ کر دیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ صرف مرد حضرات کے لیے مردانہ گنشپن کے لیے اپنی جو آج کی جو چیزیں ہیں جو ریمیڈیز ہیں اس کی طرف چلیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کومنٹس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں اور آپ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں چلتے ہم آج کے اپنے جو بھی ہمارا نسخہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں سب سے بہلے بتاؤں کہ یہ بہت آسان سی چیزیں ہیں جو کہ ایزی لیے آپ کر سکتے ہیں اس کو گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کوئی بہت زیادہ محنت کی چیزیں نہیں ہیں فرسٹ و فال کی ہے کٹ تلخ کٹ تلخ جو ہے ایک لکڑی ہوتی ہے اس طرح کی اس کا ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے اس پاورڈر کو آپ بنا کے ایک دفعہ رکھ لیجئے اس لکڑی کو کٹ تلخ کو جو ہے آپ نے صفوف بنا کے رکھنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو بھی گنچپن کا حصہ ہے چاہے وہ کراؤن ایریا ہے یا سامنے سے جو ہے گنچپن ہے اس پہ آپ نے اس جگہ کو ٹیشو سے یا تولیے سے ٹاول سے ہلکا سا رف کرنا ہے رف کرنے کے بعد جو ہے اس کے پر اس پیسٹ کو لگا لینا ہے لگا کے آپ ہلکا سا مساج کریں گے اور چھوڑ دیں گے مارننگ میں مضب رات کو لگائیں گے اور صبح کے بعد جو ہے آپ نے اس کو واش کرنا ہے ریگولر بیسٹس پہ آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ دس پندر دنوں کے ریگولر استعمال سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں پہ بال نہیں تھے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے اگر کٹ تلخ مشکل ہے نہیں مل رہا تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اور اتنی مشکل نہیں ہے ایزیلی مل جاتی ہے اور یہ بہت ہی مفید ہے آپ نے آج تک یہ نسخہ سنا نہیں ہوگا لیکن یہ سینہ بعد سینہ چلنے والے راز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کشمش ہے کشمش آپ نے لینی ہے تقریباً وان ٹیبل سپون یہ سبس کشمش اور اس کے ساتھ جو ہے یہ آپ نے لینا ہے ایلوہ مستبر بھی کہلاتا ہے یہ ایلوہ لینا ہے ہاف ٹیبل سپون دونوں چیزوں کو آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے یہ پودر فارم میں ہوگا یہ تھوڑا سا گیلا ہوگا جب ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے آپ بلیند کریں گے تو ایک آپ کا ماجون سا بن جائے گا اس کو آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے ریشو میں دوبارہ بتا دو کشمش آپ نے لینی ہے وان ٹیبل سپون اور ایلوہ ہاف ٹیبل سپون ان دونوں کو آپ نے پیسٹ بنانا ہے مرحب جتنی کشمش ہوگی اس کا ہاف ایلوہ ہوگا ان کا پیسٹ بنا کے رکھنا ہے آپ نے سکن کو رف کرنا ہے کپڑے سے ٹیشو سے رف کر کے جب وہ جگہ لال ہو جائے ریڈ ہو جائے تو اس کے اوپر یہ پیسٹ جو ماجون کی طرح کا ہوگا یہ پیسٹ آپ نے لگا کے اس کو ہلکا سا مساج کرنا ہے کور کر لیجئے اور اس کو رات بھر لگا رہنے دیجئے اور مارننگ میں جو ہے آپ نے اس کو واش کرنا ہے ڈیلی بیسس پر اگر نہیں لگا سکتے تو آلٹرنیٹ ڈیز کے اندر آپ نے اس کو لگانا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگائیں گے اور اس کو کم سے کم بھی ڈیر سے دو مہینے آپ نے استعمال کرنا ہے